ہیلوی ویورس آئی آج بات کرتے ہیں ایک خاص قسم کی دوا کی بارے میں ایک ایسی دوا جس کے بارے میں بہت ٹائم سے ریکویسٹ تھیں لیکن پوری نہیں ہو پا رہی تھی یہ دوا یونانی فارموکوپیا کی دواوں کی لسٹ میں ایک قسم کی دوا ہے ارک ارک تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے دو تین میننگ ہوتے ہیں ایک میننگ ہوتا ہے جس جو انسانی جسم سے پسینہ نکلتا ہے اس کو ارک کہتے ہیں دوسرا شراب کو بھی ارک کہتے ہیں تیسرا کچھ دوا کو پانی میں ڈال کر ان کا جو بھاپ ہے اس کو تھنڈا کر کے جمع کر لینے کا نام ارک ہے تو اس طرح سے ہم جب ارک کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ارک کسی بھی طرح کی دواوں سے بنایا جا سکتا ہے چاہے وہ نباتاتی ہوں ہیوانی ہوں یا مادنی ہوں ان کا سنگل طریقے سے بھی بنایا جا سکتا ہے ان کو مکس کر کے بھی ان کا ارک نکالا جا سکتا ہے ارک نکالنے کے پرکریا کو ڈسٹیلیشن کہتے ہیں یا ارک کشید کرنا یا ارک کھینچنا کہتے ہیں ارک نکالنے کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ دواوں کو دس بارہ گھنٹے پانی میں بھگو کر کے نیچے آگ لگائی جاتی ہے پھر اس میں جب ابال آتا ہے اور اس سے جو بھاپ بنتی ہے جو ویپرز اوپر کی طرف اٹھتے ہیں ان کو ایک خاص نلکی سے دوسرے برطن میں لے کر کے ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے اس کو ارک کہتے ہیں یعنی کہ ارک نکالنے کے لیے دو باتیں خاص ہوئیں ایک بھاپ کا اٹھنا گرم کرنا پانی کو ایوپوریٹ کرنا اور پھر اس کو جمع کر کے کنڈنسیشن کرنا ارک بنانے کے لیے عام طور سے جو ایک طریقہ چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ ساٹھ گرم دوا میں دو لیٹر پانی بنا لیا دو لیٹر ارک نکال لیا جاتا ہے لیکن یہ بہت کم ایفیکٹیو ہوتا ہے صحیح فیکٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آدھا پاؤ دوا لے اور اس میں سے ایک لیٹر ارک نکالیں یہ ایفیکٹیو ارک ہوتا ہے اس لیے اس کا جو ریشو ہوتا ہے طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر چار لیٹر ارک نکالنا ہے تو دوایں آپ کی آدھا کلو ہونی چاہیے اور آٹھ لیٹر پانی میں ان کو بھگونا چاہیے رات سے صبح تک یا صبح سے رات تک اس کے بعد اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے پھر اس سے جو بھاپ بنتی ہے اس کو ایک نلکی کے ذریعے دوسرے برطن میں لیا جاتا ہے دوسرے برطن کو ٹھنڈے پانی میں رکھا جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو ٹھنڈا کر کے جمع کر لیتے ہیں یہ ارک کہلاتا ہے تو ارک کے لیے ارک ٹانسپیرنٹ ہوتا ہے صاف ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے کرسٹل کلیر ہوتا ہے اور شربت عام طور سے کسی نہ کسی کلنکہ ہوتا ہے ارک زیادہ تر جو چلتے ہیں وہ کچھ جڑی پوٹیوں کے ارک بہت سے چلتے ہیں جیسے ارک چرائتہ ہے ارک شاترہ ہے ارک بادیان ہے ارک سونف ہے ارک زیرہ ہے ارک مکو ہے ارک کاسنی ہے اس طرح سے اور بھی کئی ارک برنجاسی وغیرہ بہت ساری دواؤں کا ارک نکالا جاتا ہے ارک سب سے پہلے گلاب کے پھول کا ارک نکالا گیا اس کے بعد باقی دوسری دواؤں کا ارک نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک چاری ہے ارک کی خاصیت کو سمجھنے کیلئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے جس بھی دواؤں کا ارک نکالا ہے اس ارک کے اندر اس دواؤں کی خوشبو ہو اور اس دواؤں کا زائقہ ہو اگر اس دواؤں کی ارک کی خوشبو اور زائقہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ کم ایفیکٹیو ہے اور اگر بلکل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل ایفیکٹیو نہیں ہے اچھے والے ارک کی مقدار خوراک عام طور سے پچیس ایمیل ہوتی ہے پچاس ایمیل بھی دی جاتی ہے کبھی کبھی سو ایمیل بھی ڈیلی دی جاتی ہے ارک ویسے تو تنہا طور پہ اکیلے طور پہ بھی دوا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کو دوسری دواوں کا موابین مددگار ہیلپنگ ایجینٹ کی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہمیں کسی کا الاج کر رہے ہیں تو جب ہم اتری مل شہدرہ دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہم ارخ چرائتے سے دے دیتے ہیں اگر ہم ماجون اشبہ دے رہے ہیں تو ارخ شہدرہ کے ساتھ دے دیتے ہیں اور اگر ہم مثال کے طور پہ ارخ برانجاسی کی ضرورت ہے تو ہم اس کو شربت ناب کے ساتھ ملا کے دے سکتے ہیں اس طرح سے اگر ہم جگر کا علاج کر رہے ہیں تو ہم دبید الورد کے ساتھ ارخ مکو یا کاسنی دے دیتے ہیں یا شربت دینار کے ساتھ ارخ برانجاسی یا ارخ افسندین یا ارخ مکو کوئی بھی جیسی ضرورت ہو یہ سوچ سمجھ کے پیلان کیا جاتا ہے کس میڈیسن کے ساتھ کون سا ارخ دیا جائے گا اور کتنا دیا جائے گا اور کس مقصد کے لئے دیا جا رہا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارخ دینے کا ایک مقصد یہ ہے جو ہماری پروپر دوا ہے مین دوا ہے اس کی افکیسی کو بڑھانا اس کی کنوینینس کو بڑھانا کبھی کبھی اس دوا کو ارخ میں ڈال کر کھول کر پلایا جاتا ہے کبھی وہ دوا کھانے کے بعد اوپر سے ارخ پینے کو دیا جاتا ہے چونکہ ارخ دوسری دواوں کے مقابلے میں بہت لطیف تو ارخ کو جب ہم پلورن بناتے ہیں جب جمع بولتے ہیں تو ارخیات بولتے ہیں لیکن ایک لفظ اور چلتا ہے ارخ ارخ کے معنی ہوتے ہیں نس رگ یا ویسل یا کوئی آرٹی یا کوئی ویر تو اس لئے ایک بیماری ہوتی ہے ارخ النساء شیعتگا تو اس ارخ کو جب ہم جمع میں بولتے ہیں تو وہ ارخ بولتے ہیں اس لئے اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے ارخ ایک الگ چیز ہے اور ارخ الگ چیز ہے تو اب ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ارخ ہم اس پتلی دوا کو کہتے ہیں اس سیال دوا کو کہتے ہیں اس لک پیٹ کو کہتے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے پانی کی طرح ہوتا ہے جو کچھ دوا کو وہ دوا کچھ بھی ہو سکتی ہیں مادنی ہیوانی کوئی دوا کو پانی میں اُبال کر کے اس کی بھاب بنا کر کے اس کو جمع کیا گیا ہے اس کو ہم ارخ کہتے ہیں تو فیلال اتنا اللہ حافظ